موسیقی فیزیکل پروپیٹیز اور پریپریشن آف اورتھو بورک ایسیڈ ہم نے آخری لیکچرے بورک ایسیڈز جو ہیں جنرلی چار قسم کے ہیں آپ کے پاس سب سے بیسک بورک ایسیڈ جو ہے اورتھو بورک ایسیڈ یا آپ اس کو یوں بھی لگ سکتے ہو اورتھو بورک ایسیڈ یا ایج تری بی او تھری سیکنڈلی بھی ایف سین دیر ایسیڈ میٹا بورک ایسیڈ ایچ بی او ٹو دن دیر ایس تیٹرابورک ایسیڈ ایچ تیو بی فور او سیون اور دن فائنلی بھی ایف پائرو بورک ایسیڈ ایچ سکس بی فور او نائن لاس لیکچر کے اندر بھی ایف سپریٹلی سین ان سب کے الگ الگ میں اسٹریکچرز کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سب سے سٹیبل جو ہے دار ایز اورتھو بورک ایسیڈ اور یہی زیادہ ایگزیسٹ کرتا ہے آہ اورتھو بورک ایسیڈ کو آج ہم زیادہ ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے کہ اس کی فیزیکل پراپٹیز کیا ہیں اور اس کو پرپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے لیپ کے اندر پول یہ کی فیزیکل پراپٹیز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہم physical properties orthoboric acid is basically ہم step wise چلتے ہیں it is basically a crystalline compound it is a crystalline solid okay it is a crystalline solid جس کا melting point جو ہے that is 171 degrees celsius ٹھیک ہے basically crystalline compounds جو ہوتے ہیں بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں اگر ceramics کے point of view سے بات کرو بات اس میں ionic bonding ہوتی ہے اور اس میں cobalent bonding ہے so its crystalline solid has a melting point of 171 degrees celsius and a boiling point of یہ اس کا melting point ہے اور جو اس کا boiling point ہے that is 300 degrees celsius یہ سب سے basic point ہو گیا crystal system اگر اس کے بات کی جائے کس قسم کا اس کا crystal structure ہوتا ہے تو اور تو بورک ایسیڈ کا basically جو crystal structure ہے that is tri-clinic tri-clinic is basically what it is a type of crystal system آپ نے basically اسے previous classes کے اندر study کیا ہوا ہے کہ crystal systems جو ہوتے ہیں there are seven types of crystal systems seven crystal systems اگر آپ ہلکا سر recall کرو آپ کے پاس cubic system ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اسی طرح hexagonal ہوتا ہے آپ کے پاس tri-clinic ہوتا ہے tri-clinic ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو سب سے پہور cubic ہوتا ہے جس میں a, b, c اور alpha beta اور gamma equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ تین lengths جو ہیں یہ تینوں lengths equal ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو تین angles ہیں یہ تینوں angles بھی آپس میں equal ہوتے ہیں بٹ جو آپ کا tri-clinic ہوتا ہے یہ سب سے last top کا structure ہے جس میں کوئی بھی length آپس میں برابر نہیں ہوتی اور کوئی بھی angle ان میں سے آپس میں برابر نہیں ہوتا ایسے structure کو ہم بولتے ہیں tri-clinic structure بیسیکلی جو H3BO3 کا جو physical structure ہے it is tri-clinic in nature ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو ایک فگر دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو ایک unit cell نظر آ رہا ہے unit cell of orthoboric acid orthoboric acid میں very obviously you can see یہ جو pink color میں آپ کو balls نظر آ رہی ہیں these are borons جو red color میں آپ کو نظر آ رہے ہیں they are oxygen اور white color میں آپ کو hydrogen نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے and you can see her boron کے ساتھ OH 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 3 دفعہ OH we have already seen the structure of orthoboric acid اب یہ orthoboric acids ہیں یہ 4 orthoboric acids آپس میں weak weak نہیں weak bonding نہیں ہوتی ان کے درمیان ان کے H کے سب نے ایک oxygen آیا یہ وہ bonding ہیں جنہوں نے ایکچلی اس کو hold کر رکھا ہوئے جب میں ڈاٹڈ لائن شوک کی ہیں میں ان کو دوبارہ ڈراؤ کر دیتا ہوں green color سے تاکہ آپ identify کر سکو یہ جو lines ہیں جنہوں نے ان ساروں کو کھینچ کے رکھا اور یہ جو bondings ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہوں گی hydrogen bonds بنیں گے یہ سب کے سب کیونکہ یہ ایک ایسا compound ہے جس کے اندر oxygen b ہے presence of oxygen which is highly electronegative highly electronegative compound اگر آپ کے پاس element ہو اور ساتھ میں hydrogen b ہو تو اس compound کے اندر پر hydrogen bonding exist کرتی ہے so for this reason اس compound کے اندر hydrogen bonding دیکھنے میں ملتی ہے ہمیں so you know کہ اس کا crystal structure تو میں نے آپ دکھا دی ہے اس میں دیکھو یہ والی جو length ہے ٹھیک ہے اس کو ہم red color سے show کرتا ہوں yellow color سے یہ والی جو length ہے this length and this length is not equal ٹھیک ہے اور یہ تیسری length ہے ان اوپر والی دونوں کی equal نہیں ہے so a is not equal to b is not equal to c similarly if you look at these angles یہ دیکھ آپ رہے ہیں یہ angle probably 90 ہے but یہ angle this is not 90 similarly یہ angle this is also not 90 and یہ تین اپس میں equal نہیں ہے so alpha is not equal to beta is not equal to gamma so that's why we call case unit cell it is tri clinic in nature this tri clinic crystal structure belong so we have seen two properties so far one is crystalline solid melting and falling points we have seen what crystal structure this tri clinic system third property is bonding bonding کے حوالے سے میں نے بھی بات کی کہ it makes covalent bonds ٹھیک ہے in this structure you can see very easily کہ وہ covalent bonds کون سے ہیں وہ ویسے میں نے آپ کو بتا دیئے تھے میں اس figure کے اندر یلو سے آپ کو ہائلائٹ کرتا ہوں یہ 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 یعنی ہر hydrogen atom وائٹ کلر میں سارے hydrogen ہیں یہ جیتنی میں بھی lines draw کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس hydrogen bonds ہیں جنہوں نے structure کو hold کر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے اور آپ اس طریقے سے extend کر سکتے ہو آگے پورے structure کے اندر چونکہ boron کے اوپر کوئی lone pairs نہیں ہوتے اس لیکن چونکہ oxygen تو اس کے لون pairs ہیں اس وجہ سے layers exactly نہیں ہوتی جو hydrogen ہیں یہ out of plane ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے cubic structure جو ہے اس طرح بنتا ہے پورتھ جو ہمارے پاس property ہے فیزیکل property وہ solubility دیکھ لیتے solubility جو ہے آپ نے سے پہلے بھی دیکھی ہے کہ solubile دو compounds تب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر جب bondings ان کی ایک type کی ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اندر کس قسم کی bonding ہوتی ہے پانی کے اندر hydrogen bonding ہوتی ہے اور اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس structure کے اندر بھی hydrogen bonding ہی ہوتی ہے hydrogen bonds سو بکاوز آف دیس یہ پانی کے اندر ڈیزول ہو جاتا ہے پٹ اس کی جو پانی کے اندر solubility ہے it is directly proportional to temperature یہ بھی چیز آپ دیکھ چکے ہو یہ almost اب کے اندر ہوتا ہے کوئی بھی compound جب آپ پانی کے اندر دیزول کرتے ہو تو solubility is directly proportional temperature اور یہی trend آپ بور اکس کے اندر بھی دیکھ چکے ہو اب اس کی solubility جو ہے وہ اگر آپ دیکھو اگر آپ 0 degree celsius کے اوپر دیکھو تو صرف 2.52 gram جو ہیں وہ آپ dissolve کر سکتے ہو پر 100 gram of water ٹھیک ہے if you raise the temperature آپ 20 degree celsius پہ آجو تو آپ 4.72 gram کر سکتے 100 gram کے اوپر اسی طرح اگر آپ 25 degree celsius پہ آجو تھوڑ سمجی temperature بڑھاؤ تو آپ 5.70 gram dissolve کر سکتے ہو پر 100 gram of water and so on اگر آپ temperature بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ آپ تیمپریچر 80 تک اگر آجو تو you can even now dissolve 19.00 gram per 100 gram of water and so the story continues آپ اگر 80 سے بھی temperature لے جو یعنی آپ اگر 100 degree celsius تک بھی temperature اگر اوپر کر دو سو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر 27.53 gram تک dissolve کر سکتے ملٹنگ پوائنٹ 171 پہ اس کے ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ آپ نے اس کو نہیں کر نہ پھر تو solubility پر کچھ اور جائے گا یہ پھر liquid form میں چلا جائے گا اس کی state ہی change ہو جائے گی اور دوسرا اور چیز کے جو orthoboric acid ہے it gets converted into metaboric acid اگر اس کو heat کر دو ایک مخصوص temperature سے اوپر ٹھیک ہے میں یہاں پہ پوائنٹ لکھ دیتا ہوں کہ orthoboric acid H3 BO3 if you heat it beyond certain temperature تو HBO2 کے اندر اور واتر کے اندر convert ہو جاتا یہ temperature normally ہم 110 degrees Celsius کے قریب temperature تیمپریچر لے جاتے ہو تو اس تیمپریچر پہ جا پھر اس کے اندر convert ہو جاتا ہے تو solubility کا کوئی مطلب نہیں رہے گا so now you understand solubility is directly function of temperature for orthoboric acid so now we have seen the physical properties یہ جو اوپر ہم نے solubility کی بات کی چونکہ آپ جتنا temperature کم کرتے جا رہے ہو اتنا ہی insoluble ہوتا جا رہے پانی کے اندر اس کا مطلب ہے اگر minus 5 minus 10 پہ کہ جاؤ گے تو اس وقت پھر پانی بھی solid form میں نہیں رہیتا پھر تو وہ بھی liquid نہیں رہے گا لیکن چونکہ solubility بہت کم ہے تو بہت زیادہ اگر orthoboric acid کو پانی کے اندر ڈیزولف کرو temperature کو بہت کم لے جاؤ تو بیسی کیا ہوگا کہ orthoboric acid insoluble ہو کے نیچے precipitates کی form میں پیٹ جائے گا اور چونکہ ڈیزول نہیں ہوگا تو آپ اس کو الگ کر سکتے ہو so this is basically a means of separation of orthoboric acid آپ orthoboric acid کو پانی سے اگر separate کرنا چاہتے ہو تو آپ temperature کو all the way down to zeros لے جاؤ یا zero کے قریب لے جاؤ اور اس temperature پہ جا کے جو کے سارا جو تھا ڈیزول ہو وہ insoluble ہو جائے گا اور پھر وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور اس کو الگ کر سکتے اور ثوبور ایس 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 میں الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے let's look at the preparation part now آج کے دوسرا حصہ تھا that is preparation of orthoboric acid orthoboric acid جو ہے وہ کافی طریقوں سے prepare کیا جا سکتا ہے جس میں سے ہم لوگ تین طریقوں کو دیٹیل میں دیکھیں گے جو پہلا طریقہ ہے that is from kalamonite kalamonite سے اس سے پہلے آپ borax کی preparation بھی دیکھ چکے ہو ٹھیک ہے kalamonite جو تھا this is basically a mineral of boron which is ca2 b6 o 11 and five times water of hydrated form water molecules اس کے ساتھ سٹرکچر کے ساتھ ٹھیک ہے this is your crystalline structure of kalamonite آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس kalamonite کو لے اس کو پانی کے اندر ڈیزولف کرتے ہو اور temperature آپ ریز کر دیں کیونکہ ویسے رون temperature پہ بہت کام اس کی solubility ہو گی so you ریز the temperature of this calcium borate یا آپ اس کلشیم borate بھی کہہ سکتے it is form of a calcium borate آپ اس کلشیم borate کو پانی کے اندر ڈیزولف کر 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 ٹھیک ہے اور اس کو بہت زیادہ high temperature پہ لے جاتے 100 سے اوپر temperature پہ لے جاتے ہو پھر اس temperature پہ جا کے آپ اس کے اندر sulfur ڈائی جاتا ہے which is basically a salt calcium sulfite میں calcium is positive two charged and sulfite is negative two charged ایک تو sulfate ہوتا ہے na sulfate is SO4 minus 2 اسی طرح sulfite is SO3 minus 2 ٹھیک ہوگیا so you make calcium sulfite جیس SO3 اور ساتھ میں آپ کے پاس boric acid ہو جاتا very easy reaction to remember کہ آپ ایک kalamonite لینا ہے kalamonite کو یا calcium borate ہے اس کو اپنے پانی اندر ڈیزولف کر کے heat up کرنا بہت زیادہ temperature پہ بہت زیادہ ہمین 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 لے کے جانا بہت اس کو 100 سے زیادہ رکھنا ہے 100 ڈیگری celsius تاکہ وہ پانی boil کر رہا اور اس کے اندر ڈال و and then آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ آپ نے سلفر ڈائیوکسائیڈ ڈال دینا ہے and then سلفر ڈائیوکسائیڈ کیا کرے گا سلفر ڈائیوکسائیڈ کو ڈالنے کا مقصد تھا وہ اس compound کو بریک کرنا تھا c a to b six o eleven کو توڑنا مقصد تھا اس کو توڑنے کے لئے یہاں سے کلچیم آپ نے ہٹانا تھا اس کلچیم کو ہٹانے کے لئے آپ نے ایک ایسا compound بیچ میں ڈال دیئے سلفر ڈائیوکسائیڈ جو کہ اس کلچیم کو ساتھ نکال کے کلچیم سلفائٹ کی فارم میں ایک سالٹ پڑیوز کرے اور یہ جو باقی پیچھے بچ گیا ہے which is b6 o eleven dot 5 h2o now this is important یہ آپ کو ریشیپ کرے گا ریشیپ کر کے it is going to make a number of molecules of orthoboric acid this was the first preparation method for orthoboric acid اسے اگلے جو دو ہم preparation method دیکھنے لگے ہیں these are again very simple دوسرا جو method it is from borax borax سے ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ if you take borax borax is na2b4 o7 اچھا میں فیلال anhydrous form میں لے رہا اس کے اندر میں dot 10 h2o a 5 h2o نہیں کر رہا ٹھیک ہے am going to take anhydrous borax ٹھیک ہے and اس anhydrous borax کا اگر reaction کروا دو with hcl so what happens is کہ آپ کے پاس sodium chloride الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس پیچھے structure بچے گا that is going to actually form orthoboric acid which is h3 bo3 sulfuric acid reaction kira دیتے تو آپ کے پاس sodium chlorine نے sodium chloride salt بنائی تھا یہاں پہ آپ کے پاس sodium sulfate salt بن جاتا اور ساتھ میں آپ کے پاس h3 bo3 جب بھی آپ ان organic reactions یاد کرتے ہو تو اس میں صرف tips یاد رکھا کرو یعنی borax کے اندر آپ منرل acids borax plus mineral acids are going to give orthoboric acid اور چونکہ آپ نے یاد ہی اس طریقے سے رکھا ہوگا کہ borax اور acid ملیں گے تو یہ بنے گا تو یہ تو چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی کیونکہ اس میں sodium ہے اور اس میں sulfate ہے تو sodium sulfate بنے گا نا یہ تو یہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ sodium oxide بن رہے ساتھ ہے so three بن رہے وہ تو بہت عجیب سی بات ہو جائے گی تو یہ تو اگر آپ ریعک کرنا ہے ایک چیز اگر آپ کو یاد رہے جائے کہ orthoboric acid produce جب بھی borax ریعک کرے گا کسی mineral acid کے ساتھ اور دوسرا اوپر والے کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو کہ kalemun night کو آپ نے heat کر کے sulfur dioxide آپ ڈالنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور sulfur dioxide کیلشیم کو ریعک کر دے گا اور جو پیچھے کرسٹل بچے گا جو پارٹ بچے گا وہ ریشیپ کر کے orthoboric acid میں بنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی جو چیز بچ جاتی ہے وہ پھر بچ جاتی ہے اس کی بیلنسنگ اور بیلنسنگ آئی ڈانٹ تینک کہ اس لیول کے اوپر مطلب جب آپ ایکویشنز کو پیپر میں ریپروڈیوس کر رہے ہوگے تو اتنی امپورٹنٹ رہتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کر رہے ہوگے اس ریعکشن کو تو پیپر کے اندر اس کو خود آلٹر کر سکتے ہو اس پوری کہانی کو ٹھیک ہے فار اگزمپل اپنے انہائیڈرس لے لیے آپ اگر جب آپ کر رہے ہوگے لیپ کے اندر دیکھ لوگے آپ کہ کس طریقے سے بہتر پروڈیوس ہو رہا ہو سکتا آپ یہاں پہ ہیٹ کرنا پڑے ہو سکتا آپ پریش ریز کرنا پڑے ہو سکتا آپ پینتا آپ اگر لوگ تو اسے بہتر پروڈیوس ہو رہے ان باتوں سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بور ایکس ری ایکس وید منرل ایسیڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو پروڈیوس سالٹ اور اور تو بورک ایسیڈ ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ کو یاد رونی چاہیے ٹھیک ہے جو باقی باتیں ہیں وہ آپ کسی حد تک کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لو and you can even leave that جو فائنل آج ہم میتھڈ دیکھنے لگے ہیں بور ایکس کو پرپیئر کرنے کا ثرڈ میتھڈ ساری اورتھو بورک ایسیڈ کو پرپیئر کرنے کا it is ہائیڈرولیس ہائیڈرولیس آف بور ٹرائی ہیلائیڈز بورون جو ہے وہ ٹرائی ہیلائیڈز فارم کرتا ٹھیک ہے ہیلوجینز کے ساتھ ریاک کر کے مثلا بورون پوزیٹیف 3 اس طرح کی ریاکش میں چارٹ شو کرتا بورون پوزیٹیف ایکسیڈیشن سٹیٹس کی ٹرمز میں صرف یاد رکھ سکتے ہو بورون پوزیٹیف 3 اور ساتھ آپ اس کے کلورین لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کے ساتھ برومین لگا سکتے ہو یا آپ اس کے ساتھ آئوڈین لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تین وں یا بورون ٹرائیلائیڈ آپ ان بورون ٹرائیلائیڈ کی اگر ہائیڈرالیس کرو بی بی سیل 3 اور اگر اگر آئی سکتے ری سکتے اگر سکتے ہی سکتے ری ایکشن آپ ایج ٹو ایج کرو کہ اس ایج پوزیٹیف اور او ایج نیگیٹیف اور بی او ایج گروپ لگاوا ہو سو آپ کو کیا کرنا چاہیئے کیا آپ نے کسی طریقے سے یہ والے 3 کلورین ہٹانے ہیں اور آپ نے کسی طریقے سے یہاں پہ 3 او ایج آکھ لگانے ہے تو سمپل سبسٹیوشن ری ایکشن آپ کروا دو چونکہ ایک وارٹر مولیکیول کے اندر ایک او ایج ہوتا ہے آپ 3 وارٹر مولیکیول کے ساتھ ری ایکشن کروا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ 3 دفعہ ایچ بھی ہوگا تو وہ تین ایچ ان تین کلورین کے ساتھ ری ایک کر کے تین دفعہ ایچ سی سی لگے ٹھیک پیچھے آپ پاس سمپل سبسٹیوشن نوریہ آپ کے پاس یہ اورتھ بورک ایس اچھی ہو جائے کہ اس مطلب سمپل سمپلیس میتھڈ اور اس طریقے اس وجہ سے چونکہ آپ کے بک میں نہیں تھا بہت میں نے آپ یہ کروا دیا یہ سمپلیس ٹھیکنیک سمپلیس جس کو آپ یاد رکھ سکتے ہو بورون کی ٹرائے ہیلائیڈز ہوتے ہیں آپ آئیوڈائیڈ لے لو برومائیڈ لے لو یا ٹرائی کلورائیڈ لے لو یا آپ کے پاس ایچ سی پروڈیوس ہو جائے گا یا ایچ بی آر پروڈیوس ہو جائے گا یا ایچ آئی یا ہائیوڈیوڈک ہائیوڈو برومیک یا ہائیوڈوکلورک ایسیڈ پروڈیوس ہو جائے گا ٹھیک ہے تین ہی ہمیشہ پروڈیوس ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ برون کے ساتھ سے آپ نے تین کلورینز کو سیپریٹ کیا اور تین ہائیوڈوکس وہاں پہ آکے اٹیچ ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا آج کے لیکچر کو ہم لوگ جلدی سے ایک آج ہم نے کیا کیا دیکھا آج ہم نے دیکھا فیزیکل پروپیٹیز سب سے پہلے فیزیکل پروپیٹیز میں ہم نے کرسلائن سولیڈ اس کے بارے میں بات کی اس کے علاوہ اس کے جو کرسل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹرکچرز میں تینوں لینز اور تینوں آنگلز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اس میں ہائیڈروجن بانڈ اگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بکاوز اوکسیجن ہائیلی الیکٹرو نیگٹیو اوکسیجن اور ہائیڈروجن پریزن ایٹ اور یہ آپ کے پاس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ریڈ اور یہ وائٹ کے آپس میں بانڈ ہیں اس کے لبا سولیبیلیٹی ہم نے دیکھی ہائیڈروجن فانکشن آف تیمپریچر ٹھیک ہے اور ایس تیمپریچر انکریز آپ سولیبیلیٹی انہینس ہو جاتی ہے اور چونکہ کم تیمپریچر کے اوپر سولیبیلیٹی کام ہے تو اس پرنسپل کو آپ یاد رکھو اور آپ اس وجہ سے آپ سپریٹ کر سکتے ہو بورک ایسیڈ کو فرام تو آپ کے پاس کلچم سولٹ بن جاتا ہے اور ساتھ میں اور سبورک ایسیڈ سیکنڈی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ بوریکس انہائیڈرس فارم بوریکس لو اور اس کا منرل ایسیڈ کے ساتھ ریاکشن کرو تو آپ کے پاس سولٹ پرویوز ہوتا ہے اور ایسیڈ جنرائیٹ ہو جاتا ہے اور آخری بوریوز بوریوز ترائی ہیلائیڈ جو ہوتے ہیں اب بوریوز ترائی ہیلائیڈ کی اگر ہیڈرولیس کرو سمپلی تو جو ترائی ہیلائیڈ جو تین ہیلو گروپ سہیں وہ سبسیٹیوٹ ہو جاتے ہیں تین ہیلو گروپ سے اور ساتھ سمپلی آپ کے پاس ایک کرسپوننگ ایسیڈ پروڈیوز ہو جاتا ہے دس ایسی ایسی لیکچر ایسی کمی لیکچر ہیلو ہیلو کیمکل پروپرٹیز کیمکل پروپرٹیز اور دیفرن ریاکشن آف آرثو بورک ایسیڈ آج تم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ آرثو بورک ایسیڈ کو پروڈیوز کیسے آپ نے پرپیر کیسے پروڈیوز